بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو دس پرسنٹ کام کرتا ہے اللہ تعالی نہ کرے کہ اگر یہ کسی کو نامراد بیماری لگ جائے تو چاہے وہ آخری سٹیج پر ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ تعالی نے زندگی رکھی ہے تو اس عمل کی برکت سے مریض کو لازمی طور پر شفا ہوگی عمل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل پوائنٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں اور وہاں سے آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ آگے بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس عمل کے لیے چند شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ قرآن مجید پر مکمل یقین ہونا دوسری شرط یہ ہے کہ وظیفے کو بہت ہی دھیان کے ساتھ کرنا ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرتے ہوئے اس شخص کی بیماری کو ذہن میں رکھنا ہے یعنی جس شخص کو کینسر ہے آپ نے اس کے کینسر کے مرض کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے اگر یہ شرائط پوری کریں گے تو انشاءاللہ لازمی فائدہ ہوگا عمل یہ ہے کہ اول و آخر گیانہ بعد درود ابراہیمی اور درمیان میں ایک بار سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے پانی پر دم کرنے کے بعد وہی پانی اب مریض کو سارا دن پلانا ہے مریض کو سارا دن سورہ مریم کا پڑھا ہوا پانی پلانا ہے مریض کو دوسرا پانی نہیں پلانا اس عمل کو آپ نے چالیس دن تک لگتار کرنا ہے اور اس عمل کے دوران آپ نے نماز کا احتمام بھی کرنا ہے یعنی جس شخص نے اس عمل کو کرنا ہے اس شخص نے نماز کا احتمام بھی کرنا ہے اور اس عمل کے دوران آپ نے بلکل ناوہ نہیں کرنا یہ عمل جونسہ ہے یہ ایک سو دس پرسنٹ کام کرے گا کیونکہ یہ آزمودہ عمل ہے اور آزمایا گیا عمل ہے تو انشاءاللہ اس عمل سے مریض کو ضرور شفا ہوگی